گوڈ مارنگ ٹوال آف یو سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں انہتر ازار سچک برٹی اتر کنجی پرکرن میں میں پناہ آپ کی بیچ میں اپستی تھوں میں نے کل ساری باتوں کو استشت کیا تھا ایک ایک پوائنٹ کو بتایا تھا لیکن کچھ ساتھیوں کو اگر نہ سمجھ میں آیا ہو ٹھیک ہے تو میں آپ کا دو منٹ جرور لوں گا اور میں سمجھاؤں گا آپ کو کوسس کروں گا کیونکہ آپ کا سمجھنا ہی سب سے یادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم لوگوں کو سمجھا کے کیا کریں گے آپ کو سمجھانا میرا جمعہ داری ہے صاحب آپ کو برباد نہیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو خارج کیسے کرا دیں آپ اپنے بیویک سے سوچئے میری بات کو دیان سے سنیے گا الہاباد کے دو کھنڈ پیٹھ ہیں ایک ہے لکھنو اور ایک ہے الہاباد سویم اب الہاباد جو سویم ہے ماف کریے گا کٹ گیا یہ یہ لکھنو یہ الہاباد ایک ہی کوٹ کے دو کھنڈ پیٹھ بنے ایک لکھنو ایک الہاباد ابھی الہاباد سے آپ کا سیملر میٹر سیملر میٹر کا مطلب ہے انہتر ازار سچھک بھرتی ہے اور انسور کی پرکران ہے اس کے ایک آدیس میں یہ کہا جاتا ہے وہ بھی سینئر میم دوارہ کہ اس آچکہ کو ماتر اور ماتر من رنجن کے لئے ڈالا گیا تھا اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے یہ کہتے ہوئے اس آچکہ کو خارج کر دیا کہاں سے الہاباد سے وہ بھی سینئر جج تھی میں ٹھیک ہے سنگل بنچ کا ماملہ اب وہی انہتر ازار کا سیملر میٹر لکھنو میں اگر چل رہا ہے تو آپ ایک بات بتائیں جس سرکاری ادیوکتہ مہودے ہیں وہ یوں ہی سرکاری ادیوکتہ بن گئے ہیں ان کے پاس ایک آرڈر مل گیا سینئر بنچ کا کہ یہ ماملہ ختم ہو چکا اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے وہ ہمیشہ لکھناؤں میں لے کر کے اس کو تیار رہتے ہیں اور اس آرڈر میں وہ چیز صاف کہا گیا ہے آپ اس کو دیکھئے گا کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ نہ وہ تو نصف پربھاوی ہو گیا تو اس پوائنٹ کو پڑھئے گا پورے کے پورے اور اس پوائنٹ کو پڑھنے کے بعد یہ تیس تاریک کا آرڈر ہے پڑھنے کے بعد آپ کے سمجھ میں آئے گا کیا الہاباد سنگل بنچ کے خارج والا آدیس نصف پربھاوی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ اس میں جس صاحب نے سویم بولا ہے اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے کسی ادیوکتہ کے سامنے اس بات کو رکھیے گا اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ سیملر میٹر میں کتنی پاور ہوتی ہے فار ایک جامپل دوسرا آپ کو میں سمجھاتا ہوں دوسرا یہ ساٹھ پیسٹ کی لڑائی چل رہی تھی اس سمجھ چالیس پہتالیس کی لڑائی چل رہی تھی جھان دینے والی بات یہ ہے آپ اس سمجھ دیکھ رہے ہوں گے الگ الگ سٹیٹ کے آرڈر آتے تھے دوسرے دوسرے راجیوں کے آدیس لا کر کے جبکہ اس پردیس کے بھی نہیں اس میٹر کے بھی نہیں تھے لیکن سیملر تھے تھوڑا بہت ملتے تھے کٹاپ اور پاسنگ مار کو لے کر کے لا کر کے سب ہی نے لگایا تھا لگایا تھا نا تو سیم وہی کنڈیسن یہ ہے سیم میٹر ہے اتر ازار سی چھک برتی اتر کنجی پرکرنڈ ہی ہے ایک ہی نیایالے کا آدیس ہے تو کوئی جستہ آپ اسے کیسے کٹ دیں گے سمبھاؤنا ہے کی نہیں یہ خارج ہونے کی لکنوں کی یہ بتائی آپ کو اب سمجھ آیا ہوگا کہ نہیں میں صحیح کا راہوں جرور اگر جور لگا دیتے ہیں اجی صاحب اگر ہم جرا سا ڈھیلے پڑ جاتے تو ہم لکنوں میں کہیں کہ نہیں رہتے الہاب آج سنگل بینچ کی طرح ہم بھی آج خارج ہوتے ہیں ہم اب آج ڈبل کے لیے جو ہاتھ پاؤ مار رہے ہوتے ہیں کسی نے کہا کہ نمبروں پہ کیوں بہنس نہیں کرواتے آپ کے وکیل بڑے بڑے ہیں صرف موہ دیکھتے رہتے ہیں تو صاحب آپ بہنس تب کریں گے جب آپ بہنس کرنے کے پوجیشن میں آ جائیں گے جب سامنے والا آپ کو خارج کرنے کی بات کر رہا ہے اور جس صاحب اس پہ cross question نہیں کر رہے ہیں اور جس صاحب اس similar matter کے آرڈر کو جو ہے زیادہ پربھاوی سمجھ رہے ہیں تو آپ اس سمیے کیسے پرسنوں پہ بہت کراؤ گے آپ کہاو گے ہٹائیے ان کے آرڈر کو ہم بہت کریں گے پرسنوں پہ پرسنوں پہ بہت کریے ہم سے صاحب آپ ایسے بچوں کی طرح جد کر کے اگر کوٹ چلتا تو میں بھی روگا لیتا سر پٹک کے پھوڑ لیتا اور آرڈر لاتا بعد میں نجکتی پتر بھی لاتا صاحب ہمارے پاس صرف اور صرف قانون ہے ہمارے پاس law کے جو ڈگرییاں ہیں جو آرڈرز ہیں وہی کاری کریں گی اس کے علامہ کچھ نہیں اس لئے لکھناؤں کو بچایا جا رہا ہے اب لکھناؤں کے بچانے میں فائدہ کیا ہے لکھناؤں کو بچانے میں فائدہ یہ ہے ہمیں ڈبل ابھی نہیں جانا پڑے گا ہم لکھناؤں کے جتنے بھی ساتھیں ان پہ اور پریسر نہیں پڑے گا کیونکہ سب سے لمبی لڑائی لکھناؤں انہیں ہی لڑی ہے سپریم کورٹ میں دو بار لڑی ہے ڈبل بینچ میں دو بار لڑے ہیں وہ آپس ریبرٹ ہو کر کے اور سنگل ابھی وہ لڑ رہے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی لڑنے کے بعد سب سمجھ میں آتا ہے کیا استطیق ہو جاتی ہے دو بار سپریم کورٹ جانے کا مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بھی لمبے چھوڑے پینل کے ساتھ ٹیم گئی تھی یہ بھی نہیں کہ یوں ہی چھوٹے پینل کے ساتھ ایک دم نورمل سا گیا تھا ایک بہتر پینل دیش کے جانے مانے ادیوکتہ کے ساتھ اتری تھے ٹیم اور آج بھی پردیش اسطر کے جانے مانے ادیوکتہ کے ساتھ آپ کا پرکنہ دیکھا جاتا ہے ایک جانے مانے ادیوکتہ آپ کی پرکنہ کو دیکھتے ہیں اور اب تیس جو آپ بات کر رہے ہیں تیس کو ہمارے ادیوکتہ ماپ کرنا تین کو ہمارے ادیوکتہ نہیں آئے تھے تو وہاں پہ روحی سکلا جی تھے ادھر ٹیم کے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ان کا اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں ٹھیک ہے بہت سمبان کرتے ہیں ہم روحی جی کا وہ ساتھ میں موجود رہے ہیں پنکت جی موجود تھے ٹھیک ہے گیٹ کے باہر ٹھیک ہے ہائی کورٹ میں ماننی ہائی کورٹ میں ہم موجود تھے اور آپ بات کریے گا پتہ کریے گا کہ ہمارے ادیوکتہ موجود تھے ہماری ٹیم موجود تھی کہ نہیں تھے ہم نے فوٹو فوٹو سوٹ کر کے نہیں بھیجی تو اس کا کیا مطلب ہمارے ادیوکتہ ہی نہیں تھے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے صاحب ہمارے ادیوکتہ بھی تھے ہم بھی تھے اور آنے والے آگامی 23 کی سنوائی میں بھی ہم اپنے ٹیم کے ساتھ موجود رہیں گے ہم اپنے ادیوکتہوں کے ساتھ موجود رہیں گے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں ایک بات بتا دیں جب محول تھوڑا گرم ہونا تو بڑے آرام سے جو ہے وہاں بہت سٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے کہتے ہیں نہیں کہ ہمیں ہاتھ اگر دباؤ تو بڑے پیار سے نکالنا چاہیے جھٹکے سے نکالیں گے تو پھر اور دکت ہوگا درد اور زیادہ ہوگا اور وہی کاری کر رہے ہیں سوج بوچ کے ساتھ تھوڑی سی صدیر اور نیتی کے ساتھ کاری کر رہے ہیں صاحب ایک بات بتائیے اگر پردیس کا ایک بڑا دیوکتہ ایک بڑے جانے مانے چہرے آپ کے پرکرن کو دیکھ رہے ہیں کون دیوکتہ چاہتا ہے کہ ان کا پرکرن کھاری جو اور ان کا جو ریپوٹیسان ہے پردیس میں وہ ختم ہو جائے کوئی نہیں چاہتا نہیں چاہتا اس لئے وہ پرکرن کو بہتر طریقے سے اپنے اسطر سے دیکھ رہے ہیں اور اتر کنجی کو جتنے قریب سے مانے نہیں ہے ڈاکٹر یل پی مصرہ صاحب اور امیس سنگھ بھدوریہ صاحب نے دیکھا ہے نا ساید کسی نے دیکھا ہو انہوں نے اس چیچ کو بہتر طریقے سے پرکھا ہے جانا ہے اور سپریم کور تک کے لڑائی لڑی ہے اس لئے ان کے اوپر آکھ موت کر بسواس کرتے ہیں ہم لوگ اور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ آج اتر کنجی پرکرن جندہ ہے انہتر جار سچک بھرتی کے بعد اور سپریم کورٹ میں ایک بھرتی ایک یاچکہ خارج ہونے کے بعد تو اس کی دین صرف اور صرف ماننی ڈاکٹر یل پی مصرہ صاحب اور ماننی عمیس سنگھ بھدوریہ صاحب کی دین ہے بس اتنی بات میں کہوں گا کی بھی نام سے آرڈر آئے اپسیک سری واسطو جی کے نام سے آجائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اپسیک سری واسطو جی لیڈ کر رہے ہیں ہمیں اس کی بھی کوئی من میں ملال نہیں کوئی ٹنسن نہیں ہم نے انہیں یہاں تک بھی آفر کیا تھا ان کے اسلپی میں کی صاحب آپ ہم اپنے ساتھ ہمارے عدیوقتہ کو بحث کرنے دیجئے یہ اس ویڈیو کے مادیم سے میں بتایا تھا اور گروپوں میں بھی میں نے یہ چیز رکھی تھی اور اپنے جو بھی ساتھی تھے ان سے فون بھی کروایا گیا تھا فون سے وارتہ بھی کرائی گئی تھی اس کے ایویج میں جو جواب آیا تھا وہ بھی ہمیں پتا ہے لیکن میں وہ ایک ایسے چہرے ہیں جن کا میں سمبان بھی کرتا ہوں اب سیکس ری واسطو جی کا ٹھیک ہے اس لیے انہیں کسی بھی پرکار سے میں کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے ان کا اپنا ایک الگ بیکتتو ہے بس اتنی سی بات میں کہوں گا لیکن جن کو لگتا ہے جو دو چار لوگ ہیں جو گروپوں میں آ کر کے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں ان سے آپ بھڑکیے نا ٹھیک ہے سارے ٹیموں کا لگچیک ہے جو بھی لیڈ کر رہے ہیں ان کا لگچیک ہے روہی جی کا لگچیک ہے ریسپ جی کا لگچیک ہے اب سیکس ری واسطو کس تحت کاری کریے صاحب یہ وہ گاندی جی والا زمانہ نہیں ہے کہ گاندی جی نے کہتے تھے کہ آپ کو کوئی ایک چاٹا مارے تو آپ گالی در کر تو یہ آپ لوگ پڑے ہوگے صاحب یہ زمانہ ایسا نہیں کہ آپ کسی کو گالی دیں گے اور نکل جائیں گے یہاں صاحب آپ سے بھی بڑے ہیں اگر آپ گالی دیں گے تو آپ خالی نہیں جائیں گے آپ کو اس کو اسکوائر لگا کر کے ملٹیپلائی کر کے اور اس کے بعد جرورت پڑی نا تو دو چار جیرو بڑھا کے واپس کر دیتے ہیں یہ ہے زمانہ ایسا اس سمیے کا اس لئے آپ اپنی بھانسہ پہ اگر سیم رکھیں گے تو آپ سامنے والے سے امید کریں گے وہ بھی اپنی بھانسہ پہ سیم رکھے گا اور آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے وارتہ کرے گا تو ہاتھی جو تالی ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو امید کرتا ہوں آج کے بعد سارے گروپوں میں سانتی رہے گی اور اگر سانتی رہے گی تو ہم سانتی پریتہ کا سندیز دیں گے اور اگر آسانتی فیلائی جائے گی تو ہم آسانتی کے ساتھ بھی اس چیز کو ہنڈل کرنا جانتے ہیں بس اتنی سی بات کہوں گا لیکن اپنے لکھنوں والے ساتھیوں کے کہوں گا کہ وہ اس طرح سے گمراہ ہو کر چپ چاپ بیٹھے آپ ایک یودہ ہے آپ نے لڑائی لڑی ہے آپ اپنی چھمتہ کو پچانی آپ نے کیا کیا لڑا ہے اور یہ لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ تک کی لڑائی لڑی ہے یہاں لوگ جلالیہ لیہ میں ایک کیس نہیں لڑ پاتے آپ کیس ایلپی سپریم کورٹ میں دو دو بار لوڑ کر کے آئی ہے یہ آپ میں اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے ہمیں آج ابھی تک نیاہ نہیں ملا اس کے پیچھے ماننی سرکار کی غلط نہیں دیا ہے اگر وہ چاہتے تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے لیکن ان کی بالکل منصہ نہیں ہے صرف ان کی ایک ہی منصہ ایک ہم کسی بھی طرح سے باہر جائے ہارے ختم ہو جائے بس اتنی سی بات کہوں گا اور ٹیم کے ساتھ اگلی تیاری کے لیے ہم پوری طرح سے پریاثرت ہیں پینل اور جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو بخوبی نبھا رہے ہیں امید ہے کہ جلد آرڈر آ جائے گا آرڈر نہیں آ آرڈر ماف کرنا کاؤنٹر نہیں آتا تو کاؤنٹر کے لیے بھی ہم اگر سر اس کے لیے کیا کرنا اس کی بھی رڑنیتیاں بن رہی ہیں ٹیم اتصغر کوئی نیا قدم اٹھائے گی کہ آرڈر کے لیے کیا کیا جائے جو کاؤنٹر آنا ہے مانی سرکار کی طرف سے اس کاؤنٹر کو کس طریقے سے سممیٹ کرائے جائے اور اس کاؤنٹر کو کس طرح سے لائے جائے آپ بہت جلد جو آواز بلند کریں گے اور بہت جلد آپ کو ساری وارتہ ساری چیزے میں بتاؤں گا تو ملتا ہوں میں اس کے علامہ کسی کے من میں کوئی فرسن ہو تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے اور ہاں ایک اور سوال ریسپ سرز کو لے کر کے بولا گیا کہ ریسپ جو ہے الہاباد میں آچھی بنے میں نے اس بات کو کل بھی بتایا تھا وہ ایک اپلی کیسن کے تحت وہاں پہنچے ہیں صرف اس لیے کہ جو سنگل بینچ کا آرڈر ہے اس میں اسی چھپن کا جکر ہے اور ہم اپنی بات وہاں رکھنے جا رہے ہیں جو چھے پرسنوں پہ ہماری سپلیمنٹری لگی ہے ان چھے پرسنوں پہ ہم اپنی سپلیمنٹری کے تحت جو ہے چھا پرسنوں پہ بحث کریں گے ہم اپنی بات رکھیں گے اور ہم جست آپ کو بتائیں گے کہ صاحب یہ ہمارے پرسن ہے جو لکھنو کھنڈ پیٹ میں چل رہا ہے آپ سے امید ہے ٹھیک ہے وہاں سے جو آدیس ہم لے کر کے آئیں گے اس کا لاب ہمارے لکھنو کے ساتھیوں کو ہوگا اس لیے ہم وہاں گئے ہیں بس اتنی سی بات ہے اور اس کو انیتھا نہ لیں غلط طریقے سے نہ دکھائیں اور اس لسٹ میں ریسہ مصرہ کے نام کے نیچے دیکھیں گے بہت سارے نام ہیں تو کسی ساتھی نے کہا کہ یہ سب لکھنو کے آچھی ہے تو آپ اس نام کو نام کے آگے ایک ریٹ سنکھا ہے اس کو ڈالیے گا ٹھیک ہے نیٹ پہ اور نیٹ پہ ڈال کر کے چیک کریے گا وہ کہاں کہا ہے آپ کو ساری جانکاری مل جائے گی ٹھیک ہے بس ملوں گا میں تب تک کہ آپ سب ہی ساتھی ہوگا بہت بہت دھنیوال